اور ہم کتنی بھی امید رکھیں لگتا تو نہیں ہے کہ یہ آخری واقعات میں باشرہ جس جہالت کی جنون کی انتہا پسندے کی آگ میں جل رہا ہے اور یہاں سب جتنی ناکام ہیں اور ادارے جتنے مجرمانہ کردار کے اندر ہیں تو یہ بہت اچھویشنا سورت کے ہاتھ ہے جیسے دی بابا نے کہا کہ یہاں اس سورت کے ہاتھ پر پالتنے کی جمع ہے تو سندھ میں پچھلے ایک پورے ہفتے سے بھی دھرمے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے ہندو جو بھائی ہیں وہ واقع کیا گیا ہے جب بھی مذہب کی تبدیلیوں کے واقعات آئے دن ہوتے ہیں چھوٹی بچیوں کی شاگیاں کے ان کا بزہ پتلیس کرنا یہ سندھ کے اندر بھی واقعات بڑھ چکے ہیں اور پورے ملک کے اندر ایسا یہ واقعات معمول بلتے جا گئے اور یہ بہت ہم سب کے لئے ایک لمحطت کے لئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال ہے یہ ریاست اور سماج کے اس ہماگیر بہران کی ایک شکل ایک صورت ہے جو بہران بہت سکلوں میں اب اس ملک میں سب کو دکھا رہا ہے معاشی بہران سماجی بہران سیاسی بہران جمہوریت کو ایک ناتک میں ایک عوام دشمن ناتک میں تبدیل کرنے کا بہران پارلیمنٹس کو دنگی کرنے کا بہران جھوٹی اور جالی پیدرشپ کو پیدا کرنے کی فیاری اور حقیقی طرح کی پسند عوام دوست جمہوری سیاست پر تبدھنے ان کی راہ کے رکابتیں ڈالان اور اس ملک پہ مذہبیتہ پسندی کا فروب سرکبادیت کا فروب ہر قرآن کی صورتحالیں اس ملک کے اندر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہمارے زہر بہران سے یہ بھی کوئی سماگیر بہران کی ایک شکل ہے جس پر قولنے کا نیمی ضرورت ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اور سب سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کوئی اچانک نہیں پیٹا ہوئی ریاستیں کوئی بہران میں اچانک سے مختلع نہیں ہوتی ریاستیں ناکام ایک دن میں نہیں ہوتی اور معاشر میں اس جنون اور جہالت اور اس بردریت اور خستائیت میں مختلع ایک دن میں نہیں ہوتی یہ ایک منطقی نتیجہ ہے اس ساری صورتحال کا جو ہم نے پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک قائم رکھی ہوئی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہم آگے نہیں دیکھ رہے کہ اس کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ ان کے ہاتھوں میں ہے ان کی آنکھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں پاور مقید ہے یہ اصل فکر کا نمہ ہے ایک طرف یہ بھیانت منظر نامہ ہے کہ تشکل ہاتھ میں ہے ریاست میں بھیگ دینے والا کوئی نہیں ہے اعتبار کوئی میں والا کوئی نہیں ہے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے اور دوسری جانت اس ملک کے پنچیس کروڑ لوگ ہیں کہ جو ہر آئے دن محسوس کر رہے ہیں کہ ہم بڑے غیر محفوظ ہاتھوں میں اور یہ صرف ہمارے بسیجی بھائیوں اور صرف ہندو یا دیگر مزاہد وہ بہترین اس کے انتحان میں ہیں لیکن اس ملک کے مسلمان مزدور کسالت میں ہیں اس ملک میں خود مسلمان کسالت کے سالت میں ہیں اس ملک کا خود مسلمان غریب کسالت میں ہیں یہ سارے کہانی مزلوم بھی کہانی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورت کے ہاتھ جو ہے یہ منتقلی نتیجہ ہے اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس ناکانی اس مجرم اس مجرمانہ تسلسل کا کوئی وارث بھی کلیم نہیں ہوتا کہ کوئی تو اس کا ذمہ لے کہ یہ ہم نے کیا ہے یہ ہماری نتیجہ ہے پالیسیوں کا اور سامنے ایک بڑی تشویشنا صورت کے ہاتھ میں پنجاب کی صورتحال تھی دوستوں نے بات دی دی پاپا نے کہا ہم خاموش رکھیں تریپن میں اسی شہرے لاؤر میں آپ کو یاد ہو اسی طرح کے جنونی حجوم تھی جو باہر نکلے تھے اور جنہوں نے لوگوں کو گھر جلائے تھے لوگوں کو مارا تھا اور ہر آئے دن یہ صورتحال سامنے آگئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی فریق ہے ریاست کا بیانیاں بیت جہولی ہے انکلوسیب نہیں ہے سیکولر نہیں ہے تمام وضاحت کے لوگوں کو براغتہ شہری نہیں سمجھتا تو جب تک پاکستان میں پاکستان کا یہ ریاستی بیانیاں کبھی نہیں ہوتا جب تک پاکستان کے دستور میں وہ تفریق ہم نہیں ہوتی پاکستان کی قوانیوں میں وہ تفریق ہم نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اس کی بات ابھی کی گئی کہا ایفان مفیسی صاحب نے ابھی انہیں صاحب یہ زہریلہ نساب لے کر آپ کونسا سماج جلا سکتے ہیں یہ نرگسیت پیٹا کرنے والا تاثب پھیلانے والا مذہبی تفریق کرنے والا سرک وارد کی تفریق کرنے والا سنفی تفریق کرنے والا انسانی تفریق کرنے والا یہ نساب یہ لے کر آپ کے کسی صدی میں کونسا سماج بنائیں گے جس سماج یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں سماج جی اسی نساب اسی ریاست کی پولکنیتی ہے کونسی ہی نساب تو جب تک آئین کو تبدیل ہم نہیں کر سکتے قوانی کو نساب اور اگر اور بہنے بعد یہ جو فستائیت کے حامل گل یہ پاشس کل بنا دیئے گئے ہیں میں یہ دیکھو سمجھتا ہوں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جاہل یہ جنونی یہ عوام دوست